میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پاڈکاسٹ مائے پرسپیکٹیو یعنی میرا زاویہ ایک بات تو تیہ ہے کہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کا صدر کوئی بھی ہو وہ جی ایچ کیو کی مرضی کے بغیر کوئی پالیسی بھی آن جاری نہیں کر سکتا یقین کیجئے پاکستانی پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پاکستانی جمہو کشمیر پر اس قدر مضبوط گرفت ہے کہ گھٹن ہوتی ہے حال ہی میں پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے سہولتکار صدر مسخر بیرسٹر سلطان محمود بھی جی ایچ کیو کا ہی ایجنڈا پھیلانے کی گرسے برطانیہ اور یورپ کے دورے پر آئے ہوئے تھے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہ بتانا ضروری ہے کہ بہاتی یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر میں اس سال ایک سو اٹھارہ جہادی دہشتگرد جہنم وسال کیے جا چکے ہیں جن میں سے بتیس کا تعلق پاکستان سے بتایا جاتا ہے ابھی پرسوں ہی جیش محمد اور لشکر طیبہ کے چار دہشتگرد جہنم وسال کیے گئے ہیں اور اس سے ایک دن پہلے انہی بدبخت تنظیموں کے سات دہشتگرد جہنم روانہ کیے گئے اس کے علاوہ حضب المجاہدین کے بھی کئی نامراد دہشتگرد جہنم کے حوالے کیے جا چکے ہیں یہ تمام تنظیمیں پاکستان سے آپریٹ کرتی ہیں اور کچھ کو تو اب افغانستان منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف ای ٹی ایف کی گریل لسٹ سے خود کو نکالنے کے لیے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے یاسین ملک کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا وہی سڑک چھاپ جس میں جہاد اور کشمیر کی نام نہاد آزادی کا کیڑا گھس بیٹھا ہے اور جسے پچیس مئی کو عمر قید اور جرمانوں کی سزا دلی میں سنائی گئی یاسین ملک جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا چیرمن آئی ایس آئی کا سہولتکار اور قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں کے علاوہ انیس سو نوے میں کشمیری پندتوں کے جینو سائٹ کا ایک مرکزی ملزم ہے اب صدر پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر مسخر بیرسٹو سلطان محمود نے برطانیہ اور یورپ کا جو حالیہ دورہ کیا اس کا کیا مقصد تھا اس دورے کا مقصد برطانیہ اور یورپ میں دو تنظیموں کا قیام تھا پہلی تنظیم کا نام فرنڈز آف کشمیر پارلیمنٹری گروپ جبکہ دوسری کا نام یاسین ملک ڈیفینس کمیٹی رکھا گیا ہے برمنگہ میں ہونے والی ایک بیٹھک میں برطانوی پارلیمنٹ کے مسلم پاکستانی اور کشمیری نزاد ممبران کو جمع کر کے ہاؤس آف کومنز کا فرنڈ آف کشمیر پارلیمنٹی گروپ تشکیل دیا گیا اور اسے آئرش پارلیمنٹ میں بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسی طرح یاسین ملک ڈیفینس کمیٹی بھی اسٹیبلش کی گئی اور اکتیس اگست تک دونوں کو پورے یوکے میں قائم کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے مسخر بیریسٹر کا دوسرا پڑاؤ بیلجیم تھا جہاں انہوں نے ممبران یورپی پارلیمنٹ کے ممبران سے ملاقاتیں کی اور دونوں تنظیموں کو وہاں یعنی یورپی پارلیمنٹ میں لانچ کرنے کی منصوبہ بندی کی اس کے علاوہ یورپی پارلیمنٹ میں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے ایم ای پیز یعنی ممبران یورپین پارلیمنٹ کو اپنے اپنے ممالک میں پارلیمنٹ میں بھی ایسی ہی تنظیمیں قائم کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اس طرح جمع کشمیر میں لوگوں کا جینا حرام کرنے والے جیش محبت لشکر طعیبہ حضب المجاہدین اور دیگر پاکستانی سپانسرڈ دہشت گردوں کی ہلاکتوں کو معصوم کشمیری کا لیبل لگا کر بھارت کے خلاف برطانیہ اور یورپ میں باقاعدہ کامپین چلانے اور دہشت گردی کو یورپی ہیومن رائٹس کا کور پروائیڈ کرنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے فرینڈز آف کشمیر پارلیمنٹری گروپ اور یاسین ملک ڈیفنس کمیٹیاں در حقیقت جھوٹ بکنے اور پھیلانے کے کارخانے ہیں جو آنے والے دنوں میں پاکستان کی سہولتکاری کا فریض اثر انجام دیں گے اور ہاں یہ تو میں بتانا ہی بھول گیا کہ جس وقت موصوف مسخر صدر بیرستر سلطان محمود یہ دورے فرما رہے تھے اس وقت دس کروڑ پچیس لاکھ مالیت کی برینڈ نیو مرسیڈیز بینس ایس فائیو ہنڈرڈ ای میٹک لکجری کار سرکاری خزانے سے خرید کر اسلام آباد میں ان کی منتظر تھی